بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت عویس کرنی کون ہے عویس نام ہے آمر کے بیٹے ہیں مراد قبلہ ہے کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی حضرت نے ماں کی حد درجہ خدمت کی وہ آسمانوں تک پہنچی عویس کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو عویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا چونکہ حضور دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی ایک سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم کب آئے گی تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب اولاد اپنی ماں کو ضلیل کرے گی تو قیامت آ جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام عویس بن عامر ہوگا درمیانہ قد رنگ کالا جسم پر ایک سفید داغ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ آئے گا جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عویس کرنے کی دعا کی ضرورت نہیں یہ عمد کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم عویس سے دعا کروائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر علی عویس نے ماں کی خدمت اس طرح کیا ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دس سال خلیفہ رہے دس سال حج کیا لیکن انہیں عویس نہ ملے ایک دن سارے حاجیوں کو کٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ صرف یمن والے کھڑے رہو تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے پھر کہا مراد والے سارے بیٹھ جاؤ صرف کرن والے کھڑے رہو تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عویس کو جانتے ہو تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے میرا سگا بتیجہ ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ ٹھیک نہیں لگ رہا آپ نے پوچھا کدھر ہے تو اس نے کہا آیا ہوا ہے پوچھا کہاں گیا ہے تو اس نے کہا وہ میدانِ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی دور لگا دی جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں یہ آہاں آکر بیٹھ گئے اور حضرت عویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے جب حضرت عویس کرنی نے محسوس کیا کہ دو آدمی آگئے ہیں تو انہوں نے نماز مقصر کر دی سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی تو کہا جی میں مزدور ہوں اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے تو حضرت عمر نے کہا تیرا نام کیا ہے تو عویس کرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے تو حضرت عویس کرنی نے کہا کہ آپ کون ہیں میرا انٹرویو کرنے والے ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب حضرت عویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کامپنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ہی عویس ہے نا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی عویس ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ لوگ کے لئے دعا کروں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی حسنیوں کے لئے حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھوائے گئے کس لیے اس کے پیچھے جہاد نہیں تبلیغ نہیں تصوف نہیں اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلیں گے اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور حضرت عویس کو روک لو اور اس وقت حضرت عویس کرنی پریشان ہو جائیں گے کہیں اللہ اور کہیں گے کہ اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں عربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے ماں کی خدمت تو انگلی کا اشارہ کر جدر جدر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے تو فیل جنت کو ان سب لوگوں کو جنت میں داخل کر دوں گا دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی پسند نافذند کا اظہار لائک ڈس لائک اور کمنٹس دیں